اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج سولا مارچ ہے اور آج دن ہے بودھ کا اس وقت ملکی سیاسی صورتحال اتنی خطرناک ہو چکی ہے اتنی خطرناک ہو چکی ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے وزیراعظم عمران خان کے خلاف جس طرح سے شکنجہ سخت کر لیا گیا ہے اور اس وقت ساری بدماشیہ جس طرح سے ملک پاکستان کا آئین پاکستان کا اور جہموریت کا مزاق اڑا رہی ہیں اللہ ہی حافظ ہے ایسی جہموریت کا اس وقت میں سمجھتا ہوں جہموریت کے بانی پاکستان کے اندر اور پیپرز بارٹی کے قائد ظلفکارلی بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی تڑپ رہی ہوگی ظلفکارلی بھٹو صاحب کی روح کہ میرے داماد نے بیڑا گھر کر دیا جہموریت کا اگر اس کو جہموریت کہتی ہیں تو ایسی جہموریت پر کروڑ دفع لانت خرید و فروکت ہو رہی ہے کروڑ و روپے میں بولی لگ رہی ہے ایم این ایز کو اگوا کیا جا رہا ہے خریدا جا رہا ہے اتحادیوں کو خریدا جا رہا ہے یعنی ہر طرح سے پیسہ چلایا جا رہا ہے ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ خان صاحب کا کتنے بندے اگوا ہو چکے ہیں خان صاحب کے گرد کس طرح سے گھیرہ تنگ ہو چکا ہے اور کس طرح کا ایک شیطانی خیل کھلا جا رہا ہے وزیراعظم خان کے خلاف بہت ہی خطرناک صورتحال ہو چکی ہے اور یہ سارے جہموریت کا نام لے رہے ہیں دیکھئے شہباز شریفی جہموریت جہموریت کو بچانے کے لیے جہموریت کا خطرہ ہے جہموریت کے لیے میدان میں آئے ہیں ووٹ کو عزت دو دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس نعرے کو آپ جا کے دریائے سندھ کے اندر بہا آنا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دو اس کو دفن کر دینا چاہیے اس نعرے کو ووٹ کو عزت دو جب آپ ایم این ایز کو خرید رہے ہیں آپ ایم این ایز کو اگوا کر رہے ہیں کیسی رہے کہاں گئی ووٹ کی عزت یعنی آپ ووٹ کی عزت اس طرح سے پامال کر رہے ہیں آپ کے اس نعرے پر کروڑ دفعہ لانت ہو کہ ووٹ کو عزت دو یہ کیسی آپ عزت دے رہے ہیں کہ آپ پیسے چلا رہے ہیں آپ ایم این ایز کو اگوا کر رہے ہیں یا کس جہموریت کا آپ نام لے رہے ہیں آپ کی اس جہموریت کا تو جنازہ پل دینا چاہیے یعنی اس طرح سے اس طرح سے پاکستانیوں کے سکھے خون پسینے کے کمائی جو آپ نے لوٹی اور آپ اس لوٹی ہوئی دولت سے آپ جہموریت کا نام لیتے ہیں مطلب اس کو جہموریت کہتی ہیں میں تو حیران ہوں یہ خبر سن کر جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ جہموریت ہے ایسی جہموریت کا تو خدا حفظ ایسی جہموریت پر تو لانت بھیجنی چاہیے آج یقینی طور پر ظلفکارلی بھٹو کے روح تڑپ گئی ہوگی کہ میرے داماد نے کر کیا دیا ہے پاکستان کا اور یہ جو پیسے کروڑوں روپے میں ایک بندے کو خریدا جا رہا ہے اگر ان کروڑوں روپے کو سندھ کی عوام پر یا پاکستان کی عوام پر لگایا ہوتا تو آج ضرورت نہ پڑتی آج کیا ضرورت پڑتی کہ آپ پیسہ چلاتے اور آپ لوگوں کا ضمیر کھریتے اور کیسے بے ضمیرے لوگ ہیں میں کہتا ہوں جو بکرے ہیں کیسے عجیب لوگ ہیں اس وقت جی صورتحال کیا ہے اس وقت اتحادی بھی شش و پنج کا شکار ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے پرویز الہی صاحب کا صبح اور بیان آتا ہے پرویز الہی صاحب بھی جیسے شادیوں کے اندر رسی ہوئی پھوپی نہیں ہوتی جو نراز ہو جاتی ہے پھوپی کو منع کر لاتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد پھوپی کہتی ہے سانو تے کسے لیفٹ نہیں کرائی سانو تے نکی گڑی بٹھایا گیا وہ پھر رس جاتی ہے پھر بھاگ جاتی ہے پھوپی کو منعیں پھوپی کو منعیں پھوپی کو منع کر لاتے ہیں فرانٹ سیڈ پہ بٹھایا جاتا ہے لو جی تھوڑی دیر کے بعد پھوپی کہتی ہے کہ میری طرف جو گاڑی میں اے سی کی ونڈو تھی نا وہ بند تھی جان بوجھ کے بند کی گئی تھی ہمارے ساتھ یہ پہلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں لو جی پھوپی پھر رس گئی بارات کے اندر اگر پھوپی کو کوئی تھڈا لگ گیا تو پھوپی پھر رس گئی پھوپی کو اگر بریانی جو ہے وہ ٹھنڈی مل گئی پھوپی پھر رس گئی پھوپی کو اگر کالڈرنک نہیں ملی کالڈرنک نہیں ملی پھوپی پھر رس گئی پھوپی جی بار کے کھا بھی لے گی پورا کھانا کھائے گی دس دفعہ کھائے گی اور اس کے بعد کہے گی کہ سانو تکی سے پچھی آوی نہیں ساڑھی حصہ تک بوٹی نہیں آئی تو یہ پرویز علاہی کا کردار ہے کہ آپ نے سب کچھ لینے کے بعد آپ وہ رسی پھوپی بنی ہوئی ہیں جو صوبہ کہتی ہیں کہ عمران خان سے اماندار کوئی بندہ نہیں ہے عمران خان کی نیت صاف ہے عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے شام کو آپ کہتے ہیں لے عمران خان عمران خان نالائک نالائک ہے اسے حکومت کرنی نہیں آتی اسے پولٹکس کا نہیں پتا عمران خان جو ہے وہ جو ہے سیلفش ہے ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہم آپوزیشن کے ساتھ ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں کہ عمران خان زندہ بات عمران خان سے بڑا لیڈر تو پیدا ہی نہیں ہوا یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے نا کہ رات کو آپ نے کہا کہ ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ آپوزیشن کی طرف ہے ہمارے جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہمیں دمکایا جا رہے ہیں صبح آپ نے کہا کہ نئی جی عمران خان بڑا لیڈر ہے ہم نے عمران خان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے ہم عمران خان کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے پرویز الہی صاحب کا پھر بیان آ گیا انہوں نے کہا کل والا بیان جو پہلے جو دن کو بات کی تھی نا ان کو اس کو چھوڑیں جو کل والی بات ہے نا اس پر میں قائم ہو کل جو بات کی تھی مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان دس لاکھ لوگوں کی بات کرتا ہے دس لاکھ لوگوں کی بات کرتا ہے پہلے آپ نے بارہ اہمینے تو بچا لے دس سے بارہ اہمینے جو زرداری صاحب نے اگوا کیے ہوئے ہیں جو زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس کے اندر رکھے ہوئے ہیں انہیں براستہ روڈ سکھر منتقل کیا جائے گا اور ان میں تین خواتین اہمینے بھی ہیں جنہیں سکھر منتقل کیا جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے مجھے دکھایا گیا ہے مجھے گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ پوزیشن کے پاس ایک سو بہتر سے زیادہ رقین ہیں تو یہ دس لاکھ لوگ لانے کی بات کرتے ہیں آپ پوزیشن سے زرداری سے اپنے بندے تو چھڑا لیں بارہ بندے تو چھڑا لیں یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں سے مل چکا ہوں جو اس وقت زرداری کی کسٹیڈی میں ہے سندھ ہاؤس کے اندر اور اس کے بعد انہیں سندھ منتقل کیا جا رہا ہے اور بوریوں کے بوری بوریاں پیسے جو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہے ہیں مجھے ان کا پتہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فلی پرویز الہی صاحب کنفیوز ہے پرویز الہی صاحب کو اب یہ خطرہ پڑ چکا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر یہ ساری صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو سکی تو میرے پاس سپیکر شیپ ہی نہیں بچے گی ہم تو پرانی تنخواہ پر بھی کام نہیں کریں گے اب وہ عمران خان کی اس لیے بھی منتیں کر رہے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہتی ہیں ہم آپ کے ساتھ رہتی ہیں آپ یہ میربانی کریں کہ ہمیں پرانی تنخواہ پر کام کرنے دیا جائے ہمارے مونس علی صاحب تارک بشیر چیما صاحب وزیر رہیں مجھے سپیکر شیپ ہی مل جائے ٹھیک ہے جو دیا ہوئے وہی کافی ہے اب یہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ ہم ادھر ہی رہنے کے لیے تیار ہیں لیکن گرنٹی دیں جو چیزیں دیئے ہیں وہ اتنی واپس لیں گے نہیں کرتے ہیں وزارتی آلہ کا مطالبہ نہیں کرتے پرانی تنخواہ پر کام کرنے کی اجازت ہے اور جب یہاں سے ہری جنڈی دکھائی جاتی ہے تھوڑی بہت کہ ٹھیک ہے اجازت ہے پرانی تنخواہ پر کام کرنے کی اس وقت اچھے اچھے گھڑی گھڑی بیان آ جاتی ہیں کیونکہ یہ تو گارنٹی ہے کہ نون لیگ پرویز علاہی صاحب کو وزیر علاہ نہیں بنائے گی نون لیگ نے وقتی فائدے کے لیے اپنی سیاست کا جنازہ نکالنا ہے اب جب انہیں یقین ہوتے ہیں ادھر سے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں بناتی ہیں سہیں فکر نہ کرو سہیں بناتی ہیں تو پرویز علاہ صاحب کھل کے میدان میں آتے ہیں اور جب ادھر سے خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب کوئی بات نہیں کوئی نگراد ہے آپ حکومت میرا ہی فائدہ ہے شیخ رشیر صاحب نے آج کہا اگر حکومت گر جاتی گیا تو خان کا فائدہ ہے نئی گرتی تابی خان کا فائدہ ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ پرانی تنخواہ پر کام کرنے کی گرنٹی دی جائے تو اس وجہ سے اتنی کنفیوزن ہے اس وجہ سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب ایک اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ قومی حکومت جس کے اندر پی ٹی آئی نہ ہو قومی حکومت ہو پی ٹی آئی نہ ہو قومی حکومت پانچ سال کے لیے بنائی جائے اس پہ سڑکوں پہ گسیٹنے والے اور جو گسیٹیں جانے تھے وہ بھی ساتھ ہوں پیپرز پارٹی بھی ساتھ ہو چودری بھی ساتھ ہو یہ سارے سارے مل جائیں یعنی جمہوریت ختم قومی حکومت جمہوریت کا راگل آپنے والے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ختم قومی حکومت سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں کسی آپوزیشن کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سارے مل کے حکومت کرتے ہیں بانٹ لیتے ہیں آپس میں ہوتے بندر بانٹ کر لیتے ہیں اس طرح ہم مل کو مسائل سے نکالیں گے کہ کوئی ڈاکو جو ہے وہ وزیر داخلہ لگا ہویا ہے کوئی چورو چکا جو ہے وہ صدر بنا ہویا ہے کوئی چورو چکا وزیراعظم بن گیا کوئی سپیکر بن گیا کوئی کچھ بن گیا تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ دس سے زیادہ دس سے پندرہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے اگواہ کر لیے گئے ہیں یہی پرویز لائی کہتے ہیں کہ میرے اعتماد کی وجہ ہے کہ مجھے پتہ ہے ایک سو بہتر سے زیادہ ارکان ہے تو یہ خان کے لیے ایک یقینی طور پر بڑا جھٹکہ ہے اور ہمارے لیے یہ لیسن ہے ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ یہ گھٹیا اور گلیز نظام جس کی میں شروع سے بات کرتا ہوں اس گھٹیا اور گلیز نظام کے اندر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا دیکھیں مطلب جمہوریت عجیب بات آپ کرتے ہیں میں کہہ تو جمہوریت کا نام لینا اور آپ تو ڈکٹیٹر ہیں دیکھیں یہ تو ڈکٹیٹر شیپ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اٹھا لیا اور آپ پیسہ لگا رہے ہیں اگر یہ پیسہ آپ گریبوں میں لگائیں کیونکہ آپ یہ انیویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کی انیویسٹمنٹ ہے کہ آپ نے ڈبل کمانے ہیں اور آپ نے بچنا ہے کیسے سے